اسلام علیکم ناظرین کرنٹ افیر کے پروگرام کے ساتھ میں افیضہ قبل آپ کی فیلمت میں حاضر ہوں ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی قوم کا کسی بھی ملک کا دار مدار اس کے بنائے گئے قوانین پر ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ قانون ہی ہمیں ایک صحیح راہ دیتا ہے ایک مشل راہ بندی ہمارے لئے اور اسی کی تحت اگر ہم صحیح صحیح کسی کام کرتے ہیں چلتے ہیں اور پھر عمل درامت کیا جاتا ہے تو ہی قومیں اور جو نیشنز ہیں وہ ترقی کرتی ہیں اسی دیکھ سے پاکستان میں بھی قوانین موجود ہیں لیکن پھر عمل درامت نہیں ہو رہا یا اگر ہو بھی رہا ہے تو عمام تک ان کی آگاہی اور ان کی رسائی نہیں ہے اسی موضوع سے ریلیٹڈ بات کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب امیر محمد ترین صاحب آپ معامل برائے وزیراعلا بولوجستان ہیں جس کے ساتھ ساتھ آپ سینئر وکیل بھی ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں جی اسلام علیکم والیکم سلام تینکیو سو مچ کہ آپ نے مجھے موقع دیا بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مرشک ٹی وی کو ٹائم دیا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ گورنمنٹ ٹھیک سریکی سے معاملت کرنے ہیں آپ کی کیا زمدانیاں ہیں بیسکلی مجھے وزیراعلا جام کمال خان نے بلوستان سٹیٹ کونسلز جو اس وزارت میں آتے ہیں ان کو فیسلٹیٹ کرنا ہے اور ڈپارٹمنٹ کی جو کارکردگی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ڈپارٹمنٹ اور وزیراعلا صاحب کے درمیان جو رابطہ کاری ہے اور اس حوالے سے جو قانونی معاونت ہوگی اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے جو انپوٹ ہوگا وہ میری زمدانیوں میں شامل ہیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ حکومت نے نوکریوں کا وعدہ تو کیا تھا لیکن بیررزگاری بہت بڑھ چکی ہے اس کی کیا وجہات ہو سکتی ہیں اس کی دو تین وجہات ہے پہلی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری جو ماضی کے حکومتیں رہی ہیں ان کا حالت آپ کے سامنے ہے اور انہوں نے ملک کو معاشی طور پر تباہی کے دھانے پر لے جا کے چھوڑا ہے اور آج بھی ان سے جب اعتصاب کی بات ہوتی ہے تو وہ مختلف ناموں سے اکٹے ہو کے حکومت کے لیے اور حکومت کے اہم اداروں کے خلاف رکاوٹے بناتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے اعتصاب نہ ہو اور ان سے حساب کتاب نہ ہو ان سے ان کے ذمہ داریوں کا پوچھ گج نہ ہو جبکہ جس ملک میں اعتصاب نہ ہو جس میں پوچھ گج نہ ہو تو وہ ملک نہ صرف معاشی طور پر بلکہ سیاسی اور سمجھی طور پر بھی تباہی کی طرف بڑھتا ہے تو ملازمتوں کا دیکھ لیں یا ملک کی معاشی حالت کو اگر آپ دیکھیں تو ملک کے موجودہ حالات اس قابل نہیں ہے کہ وہ ملک کو جو ڈے ٹو ڈے معاملات ہیں اس کو صحیح معنوں میں سسٹین کر سکے اور اس کی ذمہ دار سابقہ حکومتیں ہیں لیکن موجودہ حکومت چاہے مرکزی ہے خصوصاً صبحی حکومت کی میں بات کروں گا وزیراللہ جام کمال خان کا ویجن ہے کہ بلوستان کے پڑے لکے طبقے کو بلوستان کے غریب نوجوانوں کو روزگار ترجیحی بلیادوں پر ملے اس کے لیے ہمارے صبحی وجٹ میں ہزاروں اسامیہ منظور ہو چکی ہیں کچھ ایڈورٹائز ہو چکی ہیں کچھ پہ اپوائنٹمنٹس ہو رہے ہیں اور کچھ پروسس میں ہیں تو امید کریں گے کہ انشاءاللہ ہماری حکومت جام صاحب کی سربراہی میں جو مخلوط حکومت ہے وہ عوام کو زیادہ سے زیادہ روزگار فرام کرے گی خصوصاً نوجوانوں تعلیم کی شرعہ بہت نیچی آگئے آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ وزیراللہ بلوستان کا جو تعلیم توس ویجن ہے وہ ناکام ہو گیا ہے آپ وزیراللہ کے ویجن کو آپ دو سال میں جرج نہیں کر سکتے یہ دو سال تو پلیننگ کا فیز ہے اور ہمارے وزیراللہ بڑے ویجنری ہے انہوں نے وہ پہ ذات خود اس کی ذات جو ہے نا وہ ایک درسگاہ کی مترادف ہے انتہائی ذہین انتہائی دوراندیش انسان ہے اور انہوں نے تعلیم سیت امن امن ان تین معاملات کو انہوں نے اپنے پروگرام میں پریاریٹی پہ رکھا ہے اور انشاءاللہ آپ کو موجودہ حکومت کے دورانیہ میں یہاں پہ بلوستان کا جو ریشو ہے تعلیم کا وہ آپ کو واضح طور پر بڑھتا ہوا نظر آئے گا اور وہ ان پروگرس ہے دو سال کے اندر اگر آپ کو یہ عظوم کرتے ہیں تو یہ میرے خیال سے انصاف نہیں ہوگا انہی دو سالوں میں تو ایک سال ہمارا ایک علمی وبا کے ساتھ گزرا آپ نے دیکھا کہ بلوستان جو ہے نا پاکستان کا سب سے پہلا وہ صبح ہے کہ جس کے اندر باہر سے یہ کرونا کا وائرس انٹر ہوا اور جس طریقے سے صبحی حکومت نے اس کو ٹیکل کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عام عوام بھی اس کو داد دیتے ہیں اور ایون جو مخالف پارٹیاں ہیں ان کے پاس بھی انگلیاں اٹھانے کے لیے نہیں ہیں تو تعلیمی ریشو کو موجودہ حکومت کی کارکردگی میں اندر کوئسٹن کرنا آپ میرے خیال سے انصاف نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تک سال بھی نہیں ہوا اور ابھی جو ہماری حکومت کی پلاننگ ہے جو بجٹ پاس ہوا ہے جس میں پی ایس ڈی پی ہے اسامیہ ہے تعلیمی اداروں کو اپگریڈ کرنا ہے اس حکومت میں جتنے پرابری سکول اپگریڈوں کی میڈل ہوئے ہیں جتنے میڈل سے ہائی اور جتنے کالجز منظور ہوئے ہیں وہ شاید ہی ماضی کے حکومتوں میں ہوئے ہیں لیکن بدقسمتی سے وزیراعلا جام کمال خان کے ویزن سے موجودہ حکومت کی کارکردگی سے دری ہوئی اپوزیشن معاملات کو روکنے کے لیے معاملات کو طول دینے کے لیے عدالتوں کے دروازے کٹ کٹھا رہی ہے اور عدالت جانا میں سمجھنا ہوں ہر شہری کا حق ہے قانونی ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے ہم اس کے حق میں ہیں لیکن یہ جو پی ایس ڈی پی کے معاملے پہ یہ گئے ہیں اس میں تعلیمی معاملات بھی شامل ہے دیگر سکیمز بھی شامل ہے ترقیاتی بلوچستان کا جو ترقی ترقی ہے وہ جام صاحب کی حکومت کا اہم ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کو روکنے کے لیے اس کو طول دینے کے لیے عدالتوں میں اپوزیشن گئی ہے جبکہ اپوزیشن وہی چیز پہ اتراز بھی ہوتا تو وہ اسمبلی کے فورم پہ اٹھاتے جو کہ انہوں نے اٹھایا اسمبلی سے یہ بجٹ متفقہ طور پہ پاس ہوا اب کیا جواز ہے کہ وہ جا کے معزز عدالتوں کے چکر کھاٹ رہے ہیں اب اس کے پیچھ ایک بدنیتی ہے وہ بدنیتی یہ ہے کہ لیٹگیشن چونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ معزز عدالتوں کا اپنا طریقہ اکار ہے انہیں قانون کی مطابق چلنا ہوتا ہے دونوں فریقوں کو سننا ہوتا ہے اس پروسیڈنگ میں سال سال لگتے ہیں مہینے مہینے لگتے ہیں اور اپوزیشن کا ایجنڈا یہی ہے وہ اس نیت سے گئے ہیں وہ صاف آتوں کے ساتھ انہوں نے اپروچ نہیں کیا ہے عدالت کو وہ چاہتے ہیں کہ یہ پی ایس ڈی پی کے معاملات بلوشتان کے ترقی کے معاملات عدالتوں میں اندر پروسیڈنگ رہے اور مئی جون آ جائے اور بجٹ لپس ہو جائے تو ان حالات میں تعلیم کی ترقی کو آپ کس طرح جو اپوزیشن رکاونٹ بنی ہوئی ہیں جو پولٹیکل پارٹیاں رکاونٹ بنی ہوئی ہیں تو حکومت ان چیلنجز کے باوجود تعلیمی معاملات عماری جام صاحب کی حکومت کی پہلے ترجیہات میں شامل سیحت کے حوالے سے کب بات کی جائے تو سیحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر اس حوالے سے آپ کا چاہتے ہیں دیکھیں سیحت میں میرے خیال سے موجودہ حکومت میں صبحی حکومت کی بجٹ میں سب سے بڑا شیئر ہیلتھ دپارٹمنٹ کو ملا ہے اور جس طرح کرونا کو حکومت حملی کے ذریعے بڑے سٹریٹیجک طریقے سے جام صاحب کی حکومت نے رینڈل کیا ہے ٹیکل کیا ہے اس پر جو وسائل لگے ہیں وہ بھی تو مکمہ سیحت کو کوئی حکومت نے اسیسٹ کیا ہے سپورٹ کیا ہے اور بہت سارے بی ایچوز اپگریڈ ہو کے رہی چی بنے بہت سارے رہی چیز اپگریڈ ہو کے وہ اسپیٹل میں چینج ہو گئے تبدیل ہوئے اور نئے اسپتال آپ کے سامنے ہیں کہ بڑے بڑے اسپتال بن رہے ہیں خصوصی طور پر میں ایک اسپتال کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں کہ انسر وہ ایشو تھا کہ بلوچستان کے غریب عوام کو کراچی لاہور پشاور اسلام آباد جانا پڑتا تھا اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے غربت کی وجہ سے جو لوگ نہ جا سکتے تھے وہ جان کی بازی آرتے تھے لیکن اس حکومت کو آپ یہ کریڈر دیں گے کہ جام صاحب کی حکومت نے بلوچستان کے لیے کینسر اسپتال کا توفہ دیا ہے منظور کیا ہے اور دیگر اسپتالوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے جو مشہری ہے ایکوپمنٹس وہ بڑی تعداد میں فرام کیے ہیں ہلٹ اپارٹمنٹ کو فنڈ جو پہلے ماضی میں اگر آپ کمپیر کریں تو واضح فرق نظر آئے گا کہ جام صاحب کی حکومت نے ہلٹ اپارٹمنٹ کے لیے واضح طور پر فنڈز کو بڑھایا ہے اور ان کی ارادے یہ ہیں کہ بنیادی سیت تعلیم اور روزگار لوگوں کا حق ہے ہم انقائم کرنا ہمارا فرض ہے ایک بہت بڑی اچیومنٹ آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں کہ ہماری صوبائی حکومت نے جام صاحب کے ڈائرکشن پہ وزیراعلا صاحب کی دائیت پہ ایک فنڈ قائم کی ہے سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کہ جو غریب اور نادار مریض ہیں جو علاج کو افور نہیں کر سکتے وہ فارم بھر لے اور وہ اپنے طریقے کے ساتھ قواہف کے ساتھ جا کے اپلائی کرے تو ان کو علاج مہالجے کا جو خرچہ ہے گا وہ سارا حکومت بلوچستان ادا کرے گی آپ ماضی میں دے کے آپ کو اس طرح کا کوئی مثال نظر نہیں آئے گا مجھے یہ بتائیے کہ ٹیلنٹ پر مہرک پر ابھی کام نہیں ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں سفارشاہ تعلقات ارتجیحات کی بنا پر بھرتیاں کی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اپنٹمنٹس کی جو میں نے روزگار کا پہلے آپ کو ذکر کیا ہماری حکومت میں روزگار کو ترجیح بنیادوں پر دیکھا جا رہا ہے لیکن بدقسمتی سے ہماری پوزیشن کسی بھی معاملے کو ڈیلے کیے بغیر کسی بھی معاملے کے راستے میں دیوار بنی بغیر نہیں رہتے انہوں نے اپنٹمنٹس کی بھی بہت سے معاملات کو کوٹس میں لے گئے ہیں اور اسمبلی میں بھی ان رکاوٹ بنے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود سینکڑوں ملاجمتیں ایڈورٹائز ہوئی ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ آپ کو یہ پروگرس نظر آتی رہے گی اب مجھے یہ بتائی کہ دوسرے صبحوں کی طرح پولیس کا رویہ ہمارے صبح میں بھی عوام کے ساتھ اچھا نہیں ہے اس کی یا بجا ہے اس کی وجہ ہے بیٹ گورننس ہے سابقہ حکومتوں کا کرپٹ پریکٹسز ہیں پیچھلی حکومتوں نے جس طرح پولیس کو پولیٹسائز کیا سیاسی بلیادوں پر ان کی اپوائنٹمنٹ کی سیاسی بلیادوں پر ان کے پوسٹنگ کرتے رہے اور جس طرح انہوں نے اس کی پرورش کی ہے آج ان کا بویا ہوا ہم کاٹ رہے ہیں لیکن موجودہ حکومت نے پولیس اصلاحات مطارف مطارف کرائی ہے اور جام صاحب کی حکومت میں آپ کو پولیس کے رویہ میں بھی تبدیلی نظر آ رہی ہوگی اس کا بڑا ثبوت ایک یہ بھی ہے کہ کوئٹا شہر میں جو مثالی آمن قائم ہے اس میں پولیس کے ساتھ ساتھ دیگر سیکورٹی فورسز کا بیاد ہے اور سپورٹ ہے سبائی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں تو میں اس موقع پہ سبائی حکومت کے ساتھ ساتھ تمام سیکورٹی فورسز کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا خواتین کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور دیگر شعبوں میں بھی آگے برچر کے حصہ لینا چاہیے اپنا کتہ دار دار کرنا چاہیے دیکھیں مرد اور خواتین ایک ہی گاڑی کے دو پئے اگر ایک پئے نہ چل رہا ہو تو گاڑی رک جائے گی اور موجودہ حکومت چونکہ ایک پڑی لکھی ذہن کے ہاتھوں میں ہے ایک پڑے لکھے سوچ کے ذریعے یہ حکومت چل رہی ہے اور ہماری جو ایگزیکٹیو ہے ٹیف ایگزیکٹیو وہ بڑے دانشور اعلیٰ تعلیمی افتہ ہیں انہوں نے اس چیز میں خصوصی طور پر جو فیمیل ایڈوکیشن ہے اس کو بہت فوکس کیا ہے آپ مکمہ تعلیم کی طرف دیکھیں تو بلوشتان حکومت گررز ایڈوکیشن کو بہت پروموٹ کر رہی ہے بہت افصال ابزائی اس کی کر رہی ہے انہوں نے کالجز میں اکثر پہلے آپ دیکھتے تھے کہ اسکول کے بعد بچیاں تعلیم چھوڑ جاتی تھی لیکن اس مقصد کے لیے صوبائی حکومت نے ایک بقاعدہ ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے جو یوت کو جو سٹوڈنٹس کو گرلز ہوں یا بوائز ہوں جو انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ ہیں ان کو بقاعدہ طور پہ کالجشپ دے رہی ہے اس کے علاوہ جو صوبائی حکومت نے ڈائریکٹر کالجز کے ساتھ کے ادارے سے ایک پروگرام مطارف کر آیا ہے جو کہ پنجاب کے پی سندھ اور دیگر صوبوں میں بچوں بچوں کو میرٹ کی بنیاد پہ بجوا کے وہاں پہ انہیں صرف تعلیم کرا رہا ہے بلکہ ان کو بینل صوبائی ایکسپوزر بھی کرا رہے ہیں تو امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ جام صاحب کی حکومت پانچ سال پورے کرتے ہوئے آپ کو فیمیل ایڈوکیشن میں ایک واضح ایک بہتری نظر آئے گی نوجوان عموماً ملکی رڑکی ہڈی کے معنی میں ہوتے ہیں لیکن ہمارے حکومت میں یوت پالیسی بہت کم بنے گئے اس حوالے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلی حکومت ہے بلوجستان کی جس نے یوت کو فوکس کیا ہے اور یوت کو نہ صرف کریکلم ایکٹیوٹیز بلکہ غیر حسابی سرگرمیوں کے لیے بھی ان کو انگیج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور جو تعلیم کو میں نے ذکر کیا اس میں بھی یوت ایڈرنس ہو رہے ہیں لیکن ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ جس کا میں ذکر ضروری سمجھتا ہوں وزیراعلا جام کمال خان کی حکومت نے پورے صوبے کے تمام ذلی ایڈکوارٹرز میں سپورٹس کمپلیکس کے لیے خصوصی طور پر فنڈز منظور کیے ہیں پہلی بار آپ کو بلوجستان کے تمام ازلہ میں سپورٹس کمپلیکس بنے نظر آئیں گے اور انشاءاللہ تعلیم یوت ان کے ساتھ اچھی سرگرمیوں کے ساتھ سیتمند سرگرمیوں کے ساتھ منسلک ہو کے ملک و حکوم کے لیے سیتمند خدمات سرگرم دیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ بہتر تعلیم کے لیے کیا پرائیویٹ سکولز یا سرکاری سکولز میں کس ساتھ کام ہو رہا ہے کیا کام کریں دیکھیں سکولوں کا میں نے ذکر کیا کہ سرکار میں اس کو بہتری کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں غلیڈیشن بھی ہوئی ہے آٹ جو سکول گوئن بچوں بچیوں کا جو بیچ میں چوڑنے کا سلسلہ تھا وہ بھی ابھی نہیں رہے گا کیونکہ گرلز کے لیے پریمری کے بعد انفرسٹرچر نہیں تھا بہت سے ازلا میں وہ پریمری پاس کر کے چھوڑتی تھی یا میڈل پاس کر کے چھوڑتی تھی اب انشاءاللہ تعالی اس حکومت کے اقدامات سے یہ ہے کہ تعلیمی ترقی آپ کو نظر آئے گی پرائیویٹ اور سرکاری سکولوں کی جو آپ نے بات کی اس حوالے سے میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ ایک مافیا ماضی میں یہ چیزوں کو متعارف کر چکی ہے دو طرح کا تعلیم پورے ملک میں ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے اور آگے جا کے مستقبل میں میں یہ تجویز دوں گا کہ حکومتیں ایک ہی پالیسی بنا لیں تاکہ کوئی پرائیویٹ اور سرکاری سکول کے بچوں بچوں میں تعلیم کے جو قابلیت کا جو ریشو ہے اس میں فرق نہ آج آپ نے پروگرام دیکھا آپ نے سنا آپ نے ان کا موقع جانا اپنے فیٹ پیچ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے کہ بہت شکریہ AAAAAAAA